دوستو سی بی ایسی کمپارٹمنٹ ایگزام ٹو تھاوزنٹ ٹوئنٹی سے سمبند ایک بہت ضروری اپ ڈیٹ نگل کر آ رہی ہے آپ کو بتاؤں گا اس اپ ڈیٹ کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے دوستو اگر آپ ہم سے اور اچھے سکرنیکٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے انسٹاگرام ایک آنٹ کو فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا چیلے جانتے ہیں اپ ڈیٹ کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے دوستو نو سٹیڈنٹس نے گروبار کو سی بی ایسی کمپارٹمنٹ ایگزام کے خلاف سوپریم کورٹ میں یاج کا دائر کی ہے یاج کا ایم مکروب سے ایک ایڈمیک ایئر ٹو تھاوزنٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ایڈویشن کے لیے اکتیس اگست کی سمیسیمہ بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے جب تک کی کیدریہ مادمک سکشا بورڈ یعنی کی سی بی ایسی کمپارٹمنٹ ایگزام کے پرنام بھوشد نہیں کرتا تب تک اس تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے ادیبقتہ منجو جیٹلی اور ادیبقتہ سنجیہ کمار دوبے تنوی دوبے اور سنپریس سنگھ اجمانی کے مادیم سے آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسییشن کی ساہتہ سے شیرش عدالت کے سمک یاج کا دائر کی گئی ہے کوبیٹ نائنٹین ماہ ہماری کے بیچ کمپارٹمنٹ ایگزام ایوجت کرنے کے سی بی ایسی کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے بھی دلیل دی گئی ہے یاچکہ میں مانگ کی گئی ہے کہ اکتیس اگست تک اسکولوں میں ایڈویشن کی آخری تاریخ ہے جبکہ کمپارٹمنٹ ایگزام کی نہ ہی ڈیٹ جاری ہو پائی ہے اور نہ ہی شیڈل جاری ہو پائی ہے اس کنڈیشن میں سنینٹس اگر کمپارٹمنٹ ایگزام سے پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو کہاں ایڈویشن ملے گا کیونکہ ایڈویشن کی تاریخ اکتیس اگست تک رکھی گئی ہے یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سی بیسی دورہ اٹھارہ مارد دوہ جار بیس کو پرکشاہ استقیت کرنے کا نینہ لیا گیا تھا اس وقت دیش میں کیوال ایک سو باسر کوویٹ کیس تھے اور اس کے باب جود جب جون دوہ جار بیس میں کیبل چار لاکھ تیتر یار ایک سو پانچ معاملے تھے تو ایگزام کو کینسل کر دیا گیا تھا اور سبھی اسٹوڈینٹس کو پروموٹ کر دیا گیا تھا لیکن اب اگست دوہ جار بیس میں کوویٹ کے کیسوں کی زنکیہ تیس لاکھ سے پار ہو چکی ہے اس کنڈیشن میں سٹوڈینٹس کا کمپائٹمنٹ ایکزام لینا کہاں کا نیا ہے یاچکہ کرتا چاہتے ہیں کہ ان کمپائٹمنٹ ایکزام کو کینسل کر کے سبھی سٹوڈینٹس کو پروموٹ کر دیا جائے تو دوستو یہاں پر بہت بڑی اپڈیٹ نگل کر رہی ہے کمپائٹمنٹ ایکزام کو لے کر نو ایشنٹس سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے وہاں پر یاچکہ دائر کر چکے ہیں یاچکہ میں بہت بڑی مانگ کی گئی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ لیتا ہے بیسے میرے حساب سے ایکزام کو کینسل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر تیس لاکھ سے زیادہ کوویٹ کے معاملے سامنے آ چکے ہیں تیس لاکھ بہت بڑی سنکھیہ ہوتی ہے اتنی سپیٹ سے کوویٹ کے کیس بڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آسانی سے انفیکٹڈ ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں آکے اپنی رائے دیجئے گا آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے اور یہ بھی بتائی گا کہ آپ لوگ کون سے کلاس کے سٹیڈنٹس ہیں اور کون سے سبیٹ میں آپ کا کمپائٹمنٹ آیا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں آکے بتائی گا ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئے کر دیں دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ ہم سے اور اچھے سے کنیکٹ لنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اسٹرگرام ایکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایکون آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک احسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرمولا کا توگی تینکیو